دوستو آج ہم بات کریں گے سن مرکری اور راہو کی کنجنگشن کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یدی یہ تینوں پلانٹس آپ کے برد چاٹ یعنی لگن چاٹ کے کسی ایک ہی ہاؤس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو کس طرح کے فل دے سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم کنجنگشن کے ریزرٹس پہ جم کریں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سن سے ہم کیا دیکھتے ہیں سن سے ہم اپنی آتما دیکھتے ہیں سن سے ہم اپنی سیلف اسٹیم دیکھتے ہیں ایو دیکھتے ہیں پرائیڈ دیکھتے ہیں ایجوکیشن دیکھتے ہیں کیریئر دیکھتے ہیں اپنے پیتا کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بوسز کو دیکھتے ہیں ان اتھارٹیٹیو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ سٹرکچر میں پاور ڈیلیٹ کرتے ہیں اور سوریہ سے کچھ ہم اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھتے ہیں اور مرکری سے کیا دیکھتے ہیں مرکری سے ہم اپنی کمیونکیشن سکیلز دیکھتے ہیں اور مرکری سے ہم اپنی انٹالیجنس برین دیکھتے ہیں تو ہماری انٹالیجنس اور کمیونکیشن سکیلز کا ڈریکٹ ریلیشن ہے اگر ہمارا برین اچھا ہے تو ہماری انٹالیجنس اچھی ہے اور اگر ہمارا برین افیکٹیو ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہماری کمینکیشن سکل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو جائے گی اور دوستو بودھ سے اور بھی بہت چیزیں دیکھتے ہیں چھوٹے بھائی بہن دیکھتے ہیں ویپار دیکھتے ہیں ٹریڈنگ دیکھتے ہیں اور کامرس دیکھتے ہیں اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کیلکولیٹنگ ایبلیٹیز دیکھتے ہیں کیلکولیشنز دیکھتے ہیں میٹس دیکھتے ہیں اور موڈرن ٹائم میں مرکری سے ہم ایکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی دیکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس دیکھتے ہیں اور سافٹ ویئر دیکھتے ہیں لینگوژیز دیکھتے ہیں بہت چیزیں ہیں اور راہو کیا ہے دوستو راہو ایک ایلین انرجی ہے فوران انرجی ہے راہو کا سمبند زیادہ تر فوران کی چیزوں سے ہے اور فوران کنٹری سے ہے ایک دوسرے کلچر سے ہے راہو سے ہم ایلیوزن دیکھتے ہیں ایلیوزن مطلب وہ چیزیں جو حقیقت میں کچھ اور ہیں اور نظر کچھ اور آتی ہیں اس لئے راہو کا سمبند فلم انڈسٹری سے ہے ٹیلیویزن سے ہے آن لائن ورڈ سے ہے فوٹوگرافی سے ہے تو آپ دیکھیں ان سب چیزوں میں یہ سب ایلیوزیو چیزیں ہیں ٹی وی میں آپ جو بھی دیکھتے ہیں it is all manipulations even filmوں میں بھی it is all illusive آپ جس انسان کی فوٹوگرافی دیکھ رہے ہیں یا اس کا activities یا شکل دیکھ رہے ہیں وہ actually different ہے اور آن لائن ورڈ میں بھی یہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملیں گی جھوٹ، سچ، چیٹنگ، illusion، ڈیسپشن، everything تو ان کا سنبند ڈریکٹ راہو سے ہی ہے راہو سے ہم ڈرگز دیکھتے ہیں، میڈیسنز دیکھتے ہیں انٹاکسیکیشنز دیکھتے ہیں، پویزن دیکھتے ہیں راہو کا سنبند گلت چیزوں سے بھی ہے اور راہو ایک obsessive energy ہے راہو wants to get materialistic gains wherever راہو sits in our horoscope اور راہو ہماری unfulfilled desire ہے جو ہم past life سے لے کے آئے ہیں جن اچھاؤں کو ہم past life میں پورا نہیں کر پائے وہ ہم اس life میں لے کے آتے ہیں راہو کے ساتھ ہی یعنی کہ راہو جس ہاؤس میں بھی اگر آپ کے بیٹھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ہاؤس کا significance جو ہے وہ آپ کے لیے بہت important ہے اور وہی آپ کے desire ہے اس کو achieve کرنے کے لیے تو دوستو اب یہ تینوں energies جو ہے altogether different ہیں لیکن ایک ہی ہاؤس میں ہے تو ان کے کیا معنی نکل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ انرجی انسان کو بہت ہی چالاک اور چطر بنا دے گی راہو اور بودھ کا compatibility یا relation اچھا ہے راہو چیزوں کو out of proportion ایمپلیفائی کر دیتا ہے تو راہو کس چیز پر ایمپلیفائی کرے گا communication skill کو intelligence کو اور negotiating skills کو ویپار کو trade کو business کو اور بودھ سے ہم data analytics میں excellent ہوگا calculations میں بہت اچھا ہوگا اور maths یا accounts جس بھی subjects میں اس نے study کیا اس میں یہ بہت ہی بڑیہ perform کرے گا اپنے carrier میں لیکن راہو کا سمبند سوریے سے اچھا نہیں ہے سوریے کے ساتھ راہو بیٹھ کے grand yoke بنا دیتا ہے لیکن grand yoke تب ہی بنائے گا جب ان کی close conjunction یعنی کہ یہ conjunction 10 degree سے نیچے نیچے کے difference پہ ہے یعنی کہ سوریے کے degree اور راہو کے degree میں اگر 10 degree سے نیچے کا gap ہے تو یہ پھر ایک grand yoke بنتا ہے اور جیسے جیسے یہ close کنجنگٹ ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ ایکلیپس زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یعنی کہ یوں آپ سمجھ لیجیے کہ سوریے کو ایک چھایا گرہ نے ڈھک دیا اب اگر سوریے جیسے bright planet کو کوئی چھایا ڈھک دے تو اس کے ریزلٹس بھوری ملیں گے because sun چھایا ہے یعنی کہ دس ڈگری سے زیادہ دور بیٹھا ہوا ہے تو یہ چیزیں پھر کم ملیں گی تو راہو کے close conjunction میں ہماری فادر سے بھی زیادہ نہیں بنے گی ہمارے فادر کو کوئی نہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہمارے فادر کے life میں struggle early years میں زیادہ ہو سکتا ہے اور ہمارے بھی confidence میں کافی کمی ہو سکتی ہے ہماری education میں کچھ رکاو میں آسکتے ہیں کچھ problems آسکتے ہیں چینجز آسکتے ہیں ہو سکتا ہے ہم education نہ پوری لے پائیں اور ہمیں دوسری جگہ move کرنا پڑے کیونکہ رہ سوریہ کے ساتھ بیٹ کے کبھی بھی اچھے فل نہیں دیتا ہاں یہ فل ٹھیک ہونے لگتے 35 سال کے بعد اور 40 سال تک بالکل ایک ایکلپس ختم ہو جاتا ہے اور ہم مان سکتے ہیں کہ سب میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن ایسے لوگ لائف میں رائز ضرور کرتے ہیں راہو amplifier بھی ہے اور پھر مرکری کے ساتھ بیٹھ ہے مرکری سے بھی ہم education دیکھتے ہیں تو انسان اگر مرکری سے related education لے لے گا یا راہو کے significance related education لے لے گا تو آدمی بہت height پہ 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 35 سال بعد یہ eclipse بھی ختم ہو جاتا ہے پہ سال سال بات settlement بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر انسان IT engineer ہے languages سال اپنے کلچر کلچر اور زیادہ تر ہم نے چارٹس پہ دیکھا یہ آدمی foreign country میں بھی سیٹل ہو جاتے راہو is alien energy دوسرے کلچر کا سمبند ہے اور ان کو success ملتی ہے اس طرح کے کام میں online ورڈ میں اور کم سے کم اگر اس سے بھی ہم کم دیکھیں تو یہ انسان اگر اپنے ہوم کے پاس native land کے پاس کام کرتا ہے تو کسی MNC میں کرے گا یعنی کہ اس کی جو کمپنی ہے اس کا سمبند foreign land سے ہوگا foreign culture سے ہوگا multinational company میں کام کرے گا کیونکہ راہو نے کسی نہ کسی طریقے سے influence کرنا ہے اس کنجنکشن کو راہو will have a powerful say in this conjunction تو انسان کو کہیں نہ کہیں نوکری کسی foreign کی company میں یا MNC میں کروائے گا اور دوستو اس native کے جو father ہوں گے ان کا بھی نام ہوگا یعنی کہ راہو یہاں زیادہ powerful ہے تو ان کا نام کچھ غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کسی business میں وہ الٹے سیدھے کام کر کے یا الٹے سیدھے کام میں وہ نام کما سکتے ہیں مطلب negative way میں اور اگر یہاں سوری powerful ہے اور یہ conjunction lose ہے راہو اور سوری کی تو پھر یہ انسان کافی powerful position میں ہو سکتا ہے social environment میں اس کا government سے connection ہو سکتا ہے راہو سے ہم کئی government connections بھی دیکھتے ہیں اور دوستو اگر ہم اس کو پوری طرح سے دیکھیں تو یہ آدمی بہت ہی اپنے کام میں بہت ہی perfection کے نزدیک ہو گا بہت ہی چالا ہو گا شروع بھی ہو سکتا ہے اگر بدھ کے نزدیک ہے راہو اور اپنا profits نکالنے میں اپنے benefits لینے میں کافی آگے رہ سکتا ہے فورا کی settlement کر سکتا ہے اور education بھی کچھ رکافتوں کے ساتھ اچھی لے سکتا ہے اور دوستو ہم جلدی سے دیکھ لیتے گی یہ conjunction کہا آپ کو اچھے فل دے گی بہت ہی جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں فرسٹ ہاؤس میں اچھے ہی فل دیتی ہے کیونکہ انسان کی personality بن جاتی ہے تینوں کنجن 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 مکسر ہوتا ہے چلا کی بھی ہوتی ہے سکل بھی اچھی ہوتی ہے سور اگر تیج بھی ہوتا ہے پیسہ آتا ہے اور کھرچ بھی ہو جاتا ہے تھرڈ ہاؤس میں یہ پاور فل کنجن ہے تھوڑے سٹرگل کے بعد انسان کو سکسس ملتی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا راہو سوریہ اور بدھ انسان کو کم سے کم 35 سال کے بعد ہی سیٹل کرتے ہیں اور یہاں پر آدمی ہوا میں باتیں کرتا ہے کیونکہ یہ کممیونکیشن کا ہاؤس ہے اور دونوں جو ہے راہو اور بدھ کممیونکیشن کو بڑھا رہے ہیں تو آدمی ہوای باتیں زیادہ کرے گا ہاں سیلز میں وہ کامیابی لے لے گا کیونکہ اس کی باتیں ہوای ہوں گی اور کسی نہ کسی کو اپنے چکر میں فسائیں گی اور فورت ہاؤس میں یہ کنجنکشن اچھی نہیں مانی جاتی فورت ہاؤس ایک ڈمیسٹک انویرمنٹ کا ہاؤس ہے جہاں پیس اینڈ لونگ اٹموسفیر دیکھتے ہیں اور یہ راہو اور سوریے جو ہے اچھے انسان انسٹین گینز لے سکتا ہے ایجو کش تھوڑی سی دکھت ضرور آ سکتی ہے لیکن بودھ اور سوریے کا گھر ہے تو کئی نہ انسان اچھی ایجو کامیاب ہو جاتا کچھ ہارڈلز کے ساتھ اور سکھ ہاؤس میں بھی یہ کنجنکشن آپ کو کہیں نہ کئی اس طرح کے کام میں لے جائے گی آئی ٹی وغیرہ سے ریلیٹی یا بودھ سے ریلیٹی بودھ کا گھر ہے کال پرش کنجنکشن کنجنکشن اچھا کام نہیں کرتی سیون ہاؤس ہماری وائف کا ہے پارڈنر کا ہے اگر پارڈنر شیف بزنس میں ہم جائیں گے تو پارڈنر ہمیں چیٹ کر لیں گے دھوکہ دے دیں گے اور وائف بھی ہماری بہت چطور چال وائف کے ساتھ ہمارے arguments ریگولر arguments ہونے کا یو بنے گا اور ہمارے marriage تھوڑی سی disturbed رہے گی ایٹھ ہاؤس میں یہ کنجنکشن آدمی کو بڑی ڈیپ نالج میں لے جاتی ہے بدھ اور رہو دونوں ہی کافی ڈیپ چلے جاتے ہیں اور یہ ریسرچ ورک کے لیے بہت اچھی placement ہے یہاں پر بدھ آج ہے تو آدمی ڈیٹا انیلیٹکس یا لینگو جیز یا سافٹ ویر میں کافی اچھا کام کرتا ہے اور نائی ہاؤس میں اگر یہ is a very good combination 11th house میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے لیکن 11th house میں ہمارا جو network circle ہوتا ہے وہ بہت ہی یعنی کہ کوئی emotional bonding نہیں ہوتی اس میں وہ professional circle ہوتا ہے جو ہمارے give and take policies پر کام کرتے ہیں ہم benefit لیتے اور دیتے ہیں اپنے لوگوں سے associate سے وہ کوئی emotional attachment نہیں ہوتی اور تھوڑی بیماری کا یوگ بنتا ہے اور 12th house میں اگر یہ conjunction آ جائے تو انسان اگر native land پہ رہے تو یہ برا مانا جاتا ہے انسان کے expenses بہت بڑھ جاتے ہیں ہوای بات یں کیونکہ راہو کا ہی گھر ہے اور راہو نے اگر foreign country میں آپ shift کر دیا تو وہ سب کچھ دیں گے جو ان کے significance میں آتا ہے name fame and job recognition and profession everything تو بھاروے گھر میں آپ کو foreign land جانے کی planning کرنی چاہیے اگر یہ conjunction وہاں بن جاتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ science وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے کس sign میں ہے کس راشی میں ہے لیکن وہ پھر اگر ہم اس میں جائیں گے تو it will be a very long video اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کا جو اس کی جو discussion ہے وہ کہیں نہ کہ confusion پیدا کر دے گی آپ کے mind میں تو اس لیے ہم اپنی discussion کو یہ تک ہی رکھیں گے اور اگر یہ conjunction آپ کے کسی برچ چارٹ میں بن رہی ہے تو آپ کو کچھ اس طرح کے فل دیں گے لیکن اگر ہم اس conclude کریں تو یہ اچھی ہی conjunction ہے جو آپ کو کریئر میں کافی ہائٹ پہ فلی روی